بے عدوی کے نام پر ہتیا کتنا جائج سان میں گستاکی کی سجا ہتیا کیسے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پربار ٹی وی گرو گرند صاحب کی سان میں کی گئی گستاکی کی کوشش گرو گرند صاحب کے پاس ایک سخص پہنچا تھا جس کی لوگوں نے ہتیا کر دی گرو گرند صاحب کی سان میں گستاکی کی سجا ہتیا کیسے ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں گرو گرند صاحب میں ایک جکتی خوصہ تھا جس نے ان کی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا تھا جس کے بعد لوگوں نے اس کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی شرم کی بات یہ ہے کہ دیش کی میڈیا دیش کے بڑے بڑے نیتا اور دیش کے جانے مانے سوشل برکت بے عدوی کو غلط بتا رہے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہے لیکن ہتیا کو صحیح ٹھہ رہا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سمدھان کے اس دیش میں ہتیا کرنا سراسر قلط ہے بے عدوی کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کی شان میں گستاکی کر دی یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی نیم کے خلاف جانا کنتو سمدھان کے اس دیش میں سمدھان سے بڑا کچھ نہیں ہے اور جانے مانے نیتا چاہے بی جے پی آم آدمی پارٹی کانگریس اور انیدل اس ہتیا کو صحیح ٹھیرا رہے ہیں اس کے پیچھے کا قارن ہے وہاں پر الیکشن کا دور الیکشن کا دور ہونے کی بجے سے ساری پارٹیاں اپنا اپنا بوٹ بینک بنانا چاہتی ہیں اور میڈیا کے دلال بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہتیا کرنے کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا ہے ہم اس بات کو نہیں نکارتے کی وہاں بے عدبی ہوئی اور وہ سراسر گلت ہے بے عدبی کو ہم گلت تھیرا رہے ہیں لیکن بے عدبی کے نام پر جو ہتیا ہوئی ہے اس کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں اور ان پتھکاروں کی اور ان نیتا اور ساماجک فرکروں کی آلوچنا کرتے ہیں ایسے میڈیا کرمیوں کو ساماجک کارکرتا اور نیتاؤں کو اپنے کرتبیوں کو تیا کر سنیاز لے لینا چاہیے سمیدھان کے اس دیس میں ہتیا کسی بھی طریقے سے جائج نہیں ہیں جو قانونی بیوستہ ہیں ان کے حساب سے کارروائی کی جانا سب سے زیادہ اچھت ہے اور ہم اس بات کی گھور نندہ کرتے ہیں پروار ٹی وی کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی سبسکرائب کریے اور دیکھتے رہیے پروار ٹی وی